بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عید کے ایام قریب آنے لگے تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ننھے ننھے قدم مبارک لے کر اپنی ماں سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آئے اور کہا امی جان سب بچے نئے نئے کپڑے لے رہے ہیں کیا ہم عید پر نئے کپڑے نہیں پہنیں گے جیسا کہ امام علیہ السلام اور فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ سب کچھ اللہ تعالی کی راہ میں تقسیم کر دیتے تھے اور خود کے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے لیکن جو اللہ تعالی کے لئے جیتے ہیں اللہ تعالی اسے رسوہ نہیں کرتا جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ماں فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ امی جان کیا ہمارے لئے نئے کپڑے نہیں آئے گا تو سیدہ فاطمہ تزہرہ اپنے دونوں سہزادوں کو فرماتے ہیں اے میرے پیارے سہزادوں سبر کرو تمہارے کپڑے تمہارے درزی لے کر آ رہا ہے تو حضرت زبریل علیہ السلام اللہ تعالی کے حکم سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لئے کپڑے لے کر ماں فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تصریف لائے پھر جب جنت کے لباس امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ملے تو بڑے سہزاد امام حسن علیہ السلام نے کہا مجھے سبز رنگ پسند ہے اور چھوٹے سہزاد امام حسین علیہ السلام نے کہا ماں مجھے لال رنگ پسند ہے خاتون زنت حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اپنے درزی کو کہو وہ تمہارے پسند کے رنگ لے کر آئے گا تو دونوں زنت کے سردار اپنے اپنے پسند حضرت زبریل امین کو کہتے ہیں اور حضرت زبریل علیہ السلام جاتے ہیں اور امام حسن اور امام حسین کے پسند کے کپڑے اور پسند کے رنگ لے کر آتے ہیں جنت کے ہرے کپڑے امام حسن علیہ السلام کو دیتے ہیں اور جنت کے لال کپڑے امام حسین علیہ السلام کو دیتے ہیں رات گزری اور سورج دلو ہوتا ہے دونوں سہزادے اپنے اپنے جنتی لباس پہن کر نماز ادا کرنے کے لئے جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد دونوں سہجادے سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تصریف لے گئے اور اپنے نانا جان سے گلے مل کر عید کی مبارک پیس کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نانا جان سب بچے اپنے اپنے سواریوں میں گھوم رہے ہیں ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن حسین تم میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ میں تمہارے سواری بنتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین کو اپنے کندھے پر سوار کیا اور مدینہ صریف کی گلیوں میں گھومنے لگے لوگ دیکھنے لگے اور نجریں جھکا کر سبحان اللہ کہنے لگے اللہ کے رسول نے دائیں ظلف امام حسن کے ہاتھ میں دی اور بائیں ظلف امام حسین کے ہاتھ میں چل رہے تھے ایک صحابی آیا اور کہنے لگا اے پیارے سہزادوں تمہارے سواری کتنی پیاری ہے کتنی عظیم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف یہ نہ کہو کہ امام حسن اور حسین کی سواری پیاری ہے عظیم ہے تم یہ بھی تو دیکھو کہ سواری پہ جو سوار ہوئے ہیں وہ کتنی پیاری ہے کتنی عظیم ہے سبحان اللہ